حزب جیو ٹوڈی محلہ پنجوان ہر ہر چرن ردیور تارے سمر سوامی ستگر اپنا کارج سفل ہمارے ہر ہر چرن ردیور تارے سمر سوامی ستگر اپنا اسلام علیکم دوستو کیا اچھالے امید کرنا سارے دوست خیر اتنا اللہ ہوں گے ودیہ ہوں گے یا یا آج گروہ گرنٹ صاحب دے اندروں کچھ بانی پڑھ دی پی ایک بی بی ہونڈی آواز بہت پیاری ہے میں پہلے یہ ویڈیو دیکھیں سی میں انہوں دوست کہہ رہے اس کی اس طرح نی ویڈیو دوبارہ لے کے آئے آپا گروہ گرنٹ صاحب دے اندر مجود بانی سوننے پنجوا محلہ آواز بہت پیاری ہے کہ باقی گروہ بان چکھاتے ہیں سو کہو ٹال گر سے بھی اے اہنس سہج سبائے درسن پر سے اے گرو کے جنم مرن دکھ جائے ہو اے صفت خسم دی نور عرسوں گرسوں چٹیے تُدھ ڈٹھے سچے پاتشا مل جنم جنم دی کٹیے سجن سچا پاتشا سر سانہ دیسا ہو جس پاس بہتھیاں سوہیے سب ناد آوے سا ہو جس پاس بہتھیاں سوہیے سب ناد آوے سا ہو وہی گروہ ساہب جیو مارے رہاو پن دان پو جا پر میسر ہر کیرت تت بیچارے گن گاوت اتل سکھ پایا تھاکر اگم اپارے جو جن پار برہم اپنے کینے دن کا بہر کچھنا بیچارے نام رتن سن جپ جپ جیوہ ہر نانک کنٹ مجارے وہی گروہ جی کا خالصہ وہی گروہ جی کی فتح یا یا اے گروہ گرنت صاحب پاڑھ رہے صحیح مطلب کہ جوڑیوں کے پڑھے ہیں جن جو تو انہاں نے کپڑا ہٹایا وہ گروہ گرنت صاحب ہے یا اپنا قرآن پاک ہے سکھ درم دی میرا تھے پہلا چانس ہی میں قدیدی سونے مطلب کہ اکتے زبان بیریئر ہے لینگویج بیریئر ہے مطلب کہ کوئی ہور زبان مطلب نہیں ہونا پنجاب بیج نہیں گی پیور پنجاب بھی نہیں گی سمجھے وہ واقعی نہیں آئی لیکن آواز بہت گیا آواز تے بہت ہی پیاری سی تے کتنا سکون جائے کم رہا میں تو آرہ دستا پیس آرہ محول پیس پیس فول مطلب کہ ایک محول بنیا یا سی یا یا گروہ گرنت صاحب گیار میں گروہ ہر بندہ پنکار نہیں رکھتا صحیح یہ نا ان دے واسے کمرا سے جانا پہندہ ٹھیک ہوگی اندرک شبوں میں بغیرہ لگانیاں پہندیاں اندرک شبوں میں پہندیاں اندرک شبوں میں ایک بیڈ پناندے ہیں یہ مثال ہے کہ ایک قسم دا جگہ پاکنے مسجد وہ کمرے ایک 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 مطلب کہ اس چیز واسطے ہاں اندرک شبوں میں سا رہا ہے کوران پاک کوران پاک پہا ہونے کدرے بھی راکھ لنے آسی مطلب کہ خاص جگہ اسی نہیں کار دے کہ بھی ایتھے بیا گھر پڑھنا یا ایتھے برکھنا ہاں اندرک شبوں میں ایک بیڈ پڑھن دا اندرک شبوں میں اندرک شبوں میں برجمان کر رہے ہیں صحیح یہ کہنے کہ گروہ گرنت صاحب اندرک شبوں میں گروہ زندہ آنے مطلب کہ اندرک شبوں میں سکھ درم دے گروہ گروہ مطلب کہ زندہ ہے ہاں اس واسے اپنے والوں کو کوشش کر دے نہیں کہ ساڑھے کار دے گروہ گروہ جو دے قدم رکھے بہت مشکل کیونکہ آپ اندرک شبوں میں عربی دی سمجھ آیا جائیں اور اردو دی سمجھ آیا جائیں پنجاب دی مطلب کہ ہر بندے نہیں سمجھ آنے جڑا بندہ زبان جاندہ اندرک شبوں میں لیکن بڑے لوگ پڑھ دے دلوں سکون اندرک شبوں میں وہ ایک خسم لفظ یا یہ خسم کہنے اللہ تعالی میرا خیال ہے انہوں نے کہنے یا یہ نا پنجابی مار جا پا خسم کہی دا مالک یا مالک یا خواہ یا شوہر انہوں نے خسم کہنے میں انہوں سکھ نے کہا کہ گروہ گرنٹ صاحب اندر جتنا کوشوی درجے نا وہ فیمیل صحیح مطلب کہ وہ فیمیل تو انہوں مطلب مطلب انہوں نے کہنے کہ وہ رہب لے مطلب کہ فیمیل یا جیڑا مالک سارا کچھ داس رہے یا اپنی گالبات گیرہ کھرے دوستو یہ سمجھ انہیں خاصی ہیں انہوں نے انگلیش چھے ترجمہ چالدہ پیاسی انہوں نے مطلب سمجھ آئی اگر کسی دوست انہوں نے بارے کوئی نولیج نولیج دوستو کیسے لگے تو ہنو ویڈیو بہت پیسفل سکون سی اللہ حافظ